بسم اللہ الرحمن الرحیم چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہم وہ بننا جاتے ہیں یہ ہماری دیسٹینیشن ہے تو ہم وہی اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ قرآن شریف ہمارا عربیق میں ہے نمازیں ہماری ساری عربیق میں ہماری ساری دعائیں عربیق میں اور حدیثیں ساری عربیق میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں ہم صرف پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ جب عربی بولنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ٹرانسلیشن کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اللہ میاں کا پیغام جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بھیجا ہے یہ اللہ میاں کا پیغام جو نماز میں آپ کو پہنچایا جا رہا ہے ڈائریک آپ خود ہی سمجھ کے سو پڑھیں اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو قطر سے لے کر مسکت تک یہ جو گلف جتنے پورے گلف ممالک ہے جب سے اللہ میاں نے ان پہ تیل کی دولت دیا انہوں نے کتنا اچھا استعمال گیا ہے ایک آپس میں جنگ نہیں ہونے دی ہمیشہ یہ امن میں رہتے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں نئے نئے کام کر رہے ہیں بڑے سے بڑے ایرلائنیں بنا رہے ہیں اب تو اجادے بھی وہاں سے ہونے لگی سب سے اونچی عمارت دیو لوگ بنا رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور جیسے ایگری کلچر انہوں نے انیورسٹی کھول لی ہے تو یہ جو قرآن شریف کی جو آپ کو ہدایت مل رہی ہے نماز کی جو ہدایت یہ آپ کو بہت ہی اچھے ڈیسیشن میکر بنا سکتی ہے اب دیکھیں نہ کہ صرف یہ آپس سے انہوں نے کہا یہ ہمیشہ آمن کے ساتھ رہتے ہیں جہاں بھی گئیں آمن کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ایران کے ساتھ اکثر ان کے تعلقات رہتے ہیں اس کے لئے سے بہت سارے پروکسی وار بھی چل رہے تھے لیکن آپ نے سنا ہوگا ریسنٹ خبروں میں خاص کر اگر آپ ایشین نیوز سنتے ہو اور اگر آپ عرب ایک نیوز سنتے ہو اور پاکستان کی نیوز سنتے ہو بلکہ ہندوستان کی بھی نیوز ہم لوگ زیادہ تر ویسٹر میڈیا اوپر ہوتا اس سے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جو بیجنگ میں ہوا ہے چائنہ میں جس میں ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے دونوں ایک ایمبیسیاں کھول رہے ہیں اور فیچر میں جا کے اتحاد کریں گے اب دیکھیں اس کا بہت ہی بڑا پولٹیکل ایمپیکٹ آئے گا لیکن ہمیں اپنی یہ وہ حاصل کیسے کر رہے ہیں چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بلکل جائل قوم کو دنیا کا سوپر پاور کیسے بنایا تھا یہ قرآن شریف کی جو ان کو ہدایتیں ملی یہ نماز کے ذریعے جو ان کے کردار بلند ہوئے اس سے آپ اچھے فیصل کر رہے ہیں دیکھیں آج کل سعودی عرب یا یوئی والے یہ سب لوگ بڑے شاندار فیصلے کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں ایران اور سعودی عرب دونوں نے ہاتھ ملا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بڑا پولٹیکل ایمپیکٹ آئے گا لیکن ہمیں اپنی منظر کے طرف آگے بڑھنا ہے عربی بولنا سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں کو خوشخوار بنانا ہے بہت شکریہ